بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان کے اندر پچھلے دو سے تین دنوں کے اندر بہت بڑی ڈیویلمنٹس اور بڑے سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں جو ملکی تاریخ میں ایک نیا باب باندھنے جا رہے تھے پچھلے دنوں پہلے یہ ہوا کہ بلوچستان کے اندر منظور پشتین کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوئیں یہ پروپاگانڈا کیا گیا کہ پاکستان ریاست نے اور آرمی نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے پھر اس کے بعد دو تین مختلف جگہوں کے اوپر حملے بھی ہوئے اور کل تو جو ہے وہ اتنا زیادہ ایک فیصلہ کن جو مرحلہ تھا وہ داقل ہو گیا کہ ایف سی ہٹکوارٹر کے اوپر بہت سے فوجی دستوں کے اوپر اور چوکیوں کے اوپر بھی حملے کیے گئے پھر اس قدر جو ہے وہ حملہ آور کی تعداد تھی جو سے ہنگامی طور پہ شیخ رشی صاحب نے جب صبح پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا یہ عملہ تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ ہو جاتا تو اس حملے کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی تاریخ بن سکتی تھی اب اس ویڈیو کے اندر میری اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے دو مقصد ہیں ایک تو یہ مقصد ہے کہ یہ جو پورا محول اس وقت بلوچستان کے اندر کیریئٹ کیا جا رہا ہے اس پورے محول کے اندر منظور پشتین اور جو اس کے اس وقت پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف آزائم ہیں ان کو بے نکاب کرنا ہے جس کے حوالے سے اس کی اپنی ایک اوڈیو اس وقت لیک ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے اور دوسرا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اس کا نام ہے EU Disinfo Lab اس نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق اس وقت جو پی ٹیم ہے اس کے پورے مقاصد پاکستان کے اندر کیا ہے اور یہ انڈین گورنمنٹ اور انڈین رو جو ہے وہ اس کو کیسے سپورٹ کر رہی ہے اور پچھلے پندرہ سالوں سے یہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے سرگرم ہے جن کو انڈین کرونیکلز کے نام سے وہ پورے پروجیکٹ کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہیں اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں بات کروں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور احسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کو اور اسی چینل کے تھو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بروقت رکھتے ہیں بہترین تفصیل اور تجزیے کے ساتھ کسی بھی تفصیل میں بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک کلپ اس وقت چلا رہا ہوں جو منظور پشتین کی آڈیو لیک ہے پہلے آپ وہ سن لیں اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آگے بات کرتے ہیں جو ناظرین یہ آپ نے آڈیو کلپ سنا یہ آڈیو کلپ جو ہے اسی رپورٹ کا ایک حصہ ہے جو ایو ڈس انفو لاب نے اس وقت پاکستان کے اندر لانچ کی ہے شائع کی ہے اور اس پوری رپورٹ کے اندر اور اس آڈیو کے اندر جو ہے وہ خلاصہ آپ کے سامنے ہیں بلوچستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ حملہ ایف سی بارڈرز کے چیک پوسٹ کے اوپر ہوا اور کہا یہ جا رہا ہے بدای رپورٹ کے مطابق کیونکہ آئی ایس پی آر نے بھی اس میں پریس ریلیز اپنا جو ہے وہ شائع کر دیا کہا یہ جا رہا تھا کہ اس پورے حملے کے اندر اس پورے معاملے کے اندر جو دہشتگر تھے وہ کل رات کو داخل ہوئے اور ایرانی سرزمین سے پاکستان میں داخل ہوئے اور پھر کاروائی کرنے کے بعد واپس جو ہے وہ ایرانی سرزمین میں ہی انہوں نے داخل ہونا تھا اور پھر اس پورے سیناریو کے اندر جب سیکیورٹی فورسز نے اپنا پورا پلان جو ہے اس کو واضح کیا اور جو ایف سی بارڈر کے اوپر حملے ہونے جا رہے تھے صبحوں کے وقت اس کو جو ہے وہ بے نکاب بھی کیا اور دو مختلف پلیسز کے اوپر نوشکی میں نو دہشتگرد مارے اور پنجگور میں چھ دہشتگرد مارے اور اس کے علاوہ باقی بھی علاقے جو اردگرد کے ہیں اور ان میں پاک فوج کے آپریشنز اس وقت جاری ہیں اب یہ تو وہ ڈیٹیلز ہیں جو پریس ریلیس کے اندر آپ کے سامنے ہیں گراؤنڈ ریپورٹس اور گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہیں اگر اس آڈیو کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے میں آپ کو اس وقت ایو ڈیس انفو لاب کی جو ریپورٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے بتاؤں تو یہ واضح طور پر پاکستان کے اندر ایک دوسری ٹی ٹی پی جماعت جو ہے اس کو تیار کرنے کی پریپیشنز ہو رہی ہیں جو کہ پی ٹی ایم کی صورت میں اس وقت پاکستان کے اندر لانچ کی جائے گی اس سے بڑھ کر جو ہے اس وقت کوئی بھی صورت نہیں آپ نکال سکتے کہ فیک اکاؤنٹس فیک پروپوگینڈز اور ریاست کے خلاف فوج کے خلاف جو ہے وہ مضبوط کمپینڈز اور پھر اس کمپینڈ کے اندر یہ ظاہر کرنا کہ پاکستان ریاست جو ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے اور جھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر دکھائی جائیں آپ نے خود اس آڈیا کے اندر سنا ہے اب بلوچستان کے اندر یہ اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے ان سارے آپریشنز کا کرنا اور ان سارے آپریشنز کی زد میں آکے اس وقت پاکستان کے جو تمام تر ادارے ہیں ان کا تحفوظ کرنا اور ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے انفرمیشن عوام تک پہنچانا کہ یہ جتنا فیک پروپگنڈا اور ہے اور جتنا پاکستان ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے اس وقت انڈین رو پیسہ دے رہی ہے جو کہ پچھلے پندرہ سالوں سے اس ریپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں سے انڈین کرونیکلز ان کے نام سے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور اسی پروجیکٹ میں ایک سب پروجیکٹ جو ہے وہ منظور پشتین کا اس آڈیو کے اندر سب سے اچھی بات یہ کہ یہ جو ہیشٹیک ٹرنٹ چل رہا ہے اس وقت وہ پشتونوں نہیں چلایا ہے کہ ہم اس طرح کے پشتون ہمارے بھائی نہیں ہیں جو پاکستان ریاست کے خلاف اس وقت لڑ رہے ہیں اب چونکہ یہ واضح طور پر ہمیں سمجھ آتا ہے تو گراؤنڈ ریالٹیز اور ڈاٹس اس وقت جو کنیکٹ ہو رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اس وقت جتنی بھی دہشتگردی ہو رہی ہے جتنا بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ اس وقت منظور پشتین گروپ جو ہے وہ انوالو ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو پاکستان کا دل ہے اور بلوچستان کو جو ہے وہ توڑنے کے لیے پوری پلاننگز اور پوری کوششیں کی جارہی ہیں اور جس طرحے سے یہ لوگ اپنا اسلحہ لے کے اور سرعام بلوچستان کے اندر داقل ہوئے یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان آرمی کے خلاف اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ یہ کچھ بڑا پروپاگنڈا کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے پاکستان فورسز نے پاکستان آرمی نے ایف سی کے جوانوں نے یہ حملے جو ہے وہ ناکام کیے اور پورے کا پورا جو پلان تھا اس کو چوپڑ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا اسی طریقے سے سننے اور دیکھنے والوں کی بھی اس وقت یہ ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر یہ آئید ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جھوٹ کو سچ کے اندر شامل نہ ہونے دیں اور ہم پوری ڈیوین کے ساتھ جو ہے وہ تحفظ کریں پاکستان آرمی کا اور پاکستان آرمی کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا جو پاکستان ریاست اور پاکستان کے اداروں کے لیے ضروری ہے اگر اس وقت پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ جو پاکستان ریاست اور پاکستان فوج کے خلاف چلانے کی کوشش کی جاری ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ ٹرینڈ چلتا ہے اور اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو ادارے جو ہیں وہ مفلوجی کی طرف جائیں گے ہمیں جو ہے اس طرح کے تمام تر جھوٹ اور تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ بے نکاب کرنا ہے اور جس طریقے سے ای اور ڈیس انفو لاب نے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ لانچ کر کے آپ کو بتائی ہیں جس طریقے سے انہوں نے کھول کے آپ کے سامنے ریپورٹس ٹک دی ہیں اور جس طریقے سے اس آڈیو کے اندر خود منظور پشتین جو ہے وہ اپنے فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس سے بڑھ کر اب ہمیں جو ہے وہ پاکستان ریاست اور پاکستان فوج کے خلاف کسی دلیل کی شاید ضرورت نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جس طریقے سے ریاست اس وقت دہشتگردوں سے لڑ رہی ہے اور بڑھوچستان کو ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں ہم اپنی انفومیشن وار جو ہے اس کو دہشتگردوں کے خلاف پہترین طریقے سے لانچ کر کے رکھیں اور ان کے بیانیے کے خلاف اپنا کاؤنٹر بیانیاں جو ہے اس کو ٹائم رکھیں ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے اور اسی چینل کے طرح ہم آپ تک مستند ترین خبریں بروقت پہنچاتے ہیں بہترین تفصیل اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو اپنا موسرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ